السلام علیکم السلام علیکم دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں سٹیپولیشن میں امپلائیٹ کنڈیشن پڑھنے ہیں امپلائیٹ کنڈیشن جو لاؤ نے دیئے ہیں اور جو آپ خود تیہ کرتے ہیں کسٹرمر کے ساتھ وہ کراتے ہیں ایکسپریس کنڈیشن مجھے نہیں پتا ایکسپریس کنڈیشن آپ لوگ کیا تیہ کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہے کر لیجئے گا میں لاؤ میں جو لکھا ہے وہ پڑھا دیتا ہوں منی بیک ہو جاتا ہے اس میں کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ ایکسپریس کنڈیشن جو آپ نے تیہ کی ہے یا امپلائیٹ کنڈیشن جو لاؤ نے بتائی ہے اس میں غلطی ہو مثال کی طرف پر سب سے پہلے ٹائٹل ٹائٹل کا مطلب ہے آنرشپ آپ کے پاس آنرشپ نہیں تھی آپ نے بیج دی میں نے خرید دی پولیس نے مجھے پکڑا تو میں اس میں ڈیمیجز دوں گا امپلائیٹ وارنٹی میں پڑھا چکا ہوں اس میں لیکن امپلائیٹ کنڈیشن کے تحت میں کانٹ کانٹریکٹ ٹوڑوں گا اپنے پیسے واپس دوں گا پانچ لاکھ کی گاڑی تھی میرے پہلے پانچ لاکھ واپس کر یہ ہو گیا امپلائیٹ کنڈیشن کانٹریکٹ ٹوڑ دیا اب امپلائیٹ وارنٹی میں میں کہوں گا کہ مجھے پولیس نے جو تنگ کیا اس میں میرا جو خرچہ آیا وہ دو وہ امپلائیٹ وارنٹی میں میں پڑھا چکا ہوں تو اس میں کانٹریکٹ ٹوڑ دیا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس آنرشپ نہیں تھی آپ نے چوری کا مال بیج دیا مجھے گا شرم کرو سیمپل میں نے آپ کو سیمپل دکھایا تھا مجھے ایسی چیز چاہیے آپ نے کوئی اور چیز دے دی تو میسے کانٹریکٹ ٹوڑوں گا نا Birdsection میں نے آپ کو بتایا تھا یا minس پر آئیٹ تھی میرے ٹرٹی میگا پکسل کا کیمرہ چاہیے آپ نے اٹھا کے دس میگا پکسل کا کیمرہ دے دیا ڈسکرپشن کے مطابق نہیں ہے میں واپس کر دوں گا آپ نے سیمپل بھی دیا تھا ڈسکرپشن بھی بتائی تھی لیکن گوڈ نہ سیمپل کے مطابق ہے نہ ڈسکرپشن کے مطابق ہے آپ واپس کر دیں گے مرچنٹیبیلٹی کا مطابق کیا ہے کہ آپ اسے لے رہے ہیں اور آگے سیل کر چاہے لیکن گوڈ جو ہے وہ چٹخی بھی ہے ڈیمج ہوئی بھی ہے آپ اسے واپس کر دیں گے ہول سیمپنیس کا مطابق ہے ایٹیبل پروڈکٹ ہے آپ نے جب کھایا تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی تو آپ ظاہر پتہ اسے واپس کر دیں گے پیسے لے لیں گے کالٹی اور فٹنس کے لیے زیادہ لمبا کیس ہے کالٹی اور فٹنس کے لیے سیلر بچ سکتا ہے اور ایمپلائیٹ کنڈیشن سے وہ یہ ہے کہ سیلر کہہ دے اگر وہ ٹریڈ مارک کی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو سیلر کہہ سکتا ہے بھئی یہ ٹریڈ مارک ہے میری پروڈکٹ نہیں ہے یہ مثال کے طور پر یہ پیپسی کی پروڈکٹ ہے انہیں پکڑو مجھے نہیں پکڑو میں تو دکان دار ہوں ابنوربل یوز ہے آپ نے کوئی چیز نہیں اس کا ابنوربل یوز کیا کیا مطلب مثال کے طور پر آپ نے ایک کیانہ میں جوسر لیا اور اس میں آپ نے کیانہ میں کوئی پتھر جو ہے وہ کچلنا شروع کر دیئے اب جوسر مشین تو خراب ہو جائے گی اگر اس کے بہت سارے ملٹیپل یوز ہیں تو سیلر بچ جائے گا مثال کے طور پر ایک وہی لیلہ ہے اس مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا رہا کہ آپ مکھن لے لیں اس کے ملٹیپل یوز ہے وہ بہت جگہ یوز ہوتا ہے پراتھا بنانے میں مٹھائی بنانے میں دہی بنانے میں اس کے ملٹیپل یوز ہیں آپ نے اس کو اگر ملٹیپل یوز کی چیز ہے تو سیلر اپنے آپ کو بچا دے گا کہ کہے گا کہ بھائی میں تو یہ کم از کم صحیح ہے کہ مٹھائی بنانے میں یہ مکھن کام نہیں آیا لیکن یہ دودھ بنانے میں تو کام آ سکتا ہے آپ نے اسے بتایا بھی نہیں تھا میں مٹھائی بناوں گا تو ملٹیپل یوز ہے وہ بچا لے گا آپ کو کوئی یوز اس کی پروڈکٹ کا صحیح ہوگا وہاں وہ رکھ کے آپ کو بچا لے گا دیکھیں میرے مکھن سے گھی اچھا بن جاتا ہے تو مٹھائی نہیں بنتی تو کیا ہوا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مٹھائی کے لیے چاہیئے مجھے پھر کیا ہے ٹی اے ایم ٹیم سمجھ میں گیا ہے اور بی ایس بی سے بھی بچ جائے گا سیلر یہ بھی یاد رکھیں کیا سیلر بائیر اپنی دماغ چلائے اور اپنی مرضی سے پروڈکٹ خریدے سیلر کی سکلز پر ریلائے نہ کرے یا سیلر جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے وہ اس کے لیے آرڈنری بزنس نہ ہو یعنی اس کا ریگولر بزنس نہ ہو سیلر کے پاس میرے پاس میں کوئی بزنس میں نہیں ہوں میں نے کوئی گاڑی سیل کی تو بھائی ظاہر باتیں میں کہا آرڈنری کام نہیں ہے میں تو پڑھاتا ہوں تو اگر سیلر کا ریگولر کام ہے میڈیسن کی دکانیں میڈیسن بیشتا ہے تو وہ آرڈنری بزنس کراتا ہے اس کا اگر وہ بزنس نہیں ہے تو کہے گا میرا آرڈنری بزنس نہیں اس لی میں اتنا ماہر نہیں اس پروڈک کا غلطی ہو سکتی ہے بائیر نے سیلر کو پرپس نہیں بتایا مجھے کیوں چاہیے تو سیلر اپنے آپ کو بچا لے گا کہ مجھے پرپس نہیں بتایا بتا تھا تو میں اس کو اس کے حساب سے دیتا تو یہ یاد رکھی گا فیکالٹی اور فٹنس میں گہرائی یہاں ہیں تھوڑی سی باقی تو بہت آسان ہیں آئی ہوپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا ایمپلائٹ کنڈیشن یہ کوڈ ہے ٹی ایس ڈی ایس ڈی ایم ڈبلو کیو ایف یہ ایمپلائٹ کنڈیشن ختم ہو گئی اور آل موس سیلز اپ گوڈ ایکس آپ کا ختم پہ ہو رہا ہے